اسلام علیکم سب دوستوں کیا لکھ اکٹھاک ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ ہم نیل پہ دیکھ چکے ہیں لیجنڈری کارڈز پاکستان کی ٹیوٹا کی 82, 86 اور 88 کروڑا یہ بڑی جو شکیل ہو گئے ان کو رکھتے بھی ہیں اور بلا وجہ نہیں رکھتے واقعی یہ گاڑیاں اچھی ہیں تو اس کو ہم کس حوالے سے ڈسکس کریں گے نمبر ایک اس میں ہم دیکھیں گے اس کی قیمتوں کے بارے میں دوسرا ان کی لائیبیلٹی کے بارے میں تیسری ان کی سپیر پارڈ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے اور آج کا لکھ یہ رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے تو 82 اس میں یہ ایک فرق ہے دوسری 86 اور 88 سے اس میں 86 اور 88 میں فرانٹ ویل ڈرائیو ہے اور جو ہے وہ بیاسی ہے اس میں شافرٹ ہے ٹھیک ہے ریئر ویل ڈرائیو ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں کیا ہے کہ بیاسی کے ایک اپنا ہی مزہ ہے ایک اپنا ہی چارم ہے اس کی کہہ لیں کہ پرفارمنس بہت اچھی ہے ریلائیبل بھی بہت زیادہ ہے مکینیکل کام بھی اتنا نہیں نکالتی اور فیول ایوریج اس کی 86 اور 88 سے بہت بہتر ہے کہہ لیں کہ کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے بہت اچھی گاڑی ہے سپیر پارٹس مل ہی جاتے ہیں لیکن مشکل سے ملتے ہیں اور قیمت کافی ہوتی ہے اور مارکیر وہ شوقی نظرات ہی رکھتے ہیں وہ تقریباً پہلے تو سستی ہوتی تھی اب کاریں بڑھ گئی ہیں تو وہ تقریباً تقریباً ڈھائی سے تین لاکھ میں مل دے گی جو اچھی ملے گی اس کے بعد 86 اور 88 ہے یہ تقریباً ایک ہی ہے لیکن کمپرٹ کے حساب سے دیکھیں تو 88 بہت بیسٹ ہے اور اس کا روم بھی بہت پیارا ہے کہ اگر اس کے اب اندر تو بیٹھے ہو تو آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میں نے ایکسپیرینس کافی گاڑیوں کے کیا ہے تو اس میں اگر لانگ ڈرائیب کب جاتے ہیں تو اور 38 سی میں کبھی آپ اس کو چلا کے دیکھیں آپ کو ایک الگی لیول آز ہے اس میں اس میں بڑا کنٹرول اور گریب کھی اس کی اور ہے اور قیمت کے حالے سے اگر اچھی گاڑی ہو تو وہ تو تقریباً پانچ کے راؤنڈ آبورٹ ملے گی اور شکین حضرات رکھے ہوں وہ تو چھے چھے ساتھ ساتھ بھی مانگ رہے ہیں لیکن چار سے پانچ کی اوپر اسے لینا جاتی ہے یہ مطلب یہ اتنی کی ہے کیونکہ بشک اتنی میچیں گاڑی ہے مارکٹ ویل یہ پرانی گاڑی ہے سپیر پارٹ اس کے کافی مشکل سے ملتے ہیں جو ملتے ہیں وہ بہت مہنگی ملتے ہیں ایمن کے جو نئے یہ آٹھ نو جیلائی ایکسلائی سے بھی کہہ لیں تو ڈبل ریٹ میں ملتے ہیں بڑی بات تو ہے مل نہیں جائیں تو بڑی بات آئیں تو یہ اٹھاسی کے میں بتا رہا تھا یہ چار سے پانچ اور چھے اسی جو ہے وہ سیک لاکھ کم مطلب صحیح جو مطلب چلنے والی کار ہے جنازہ نہیں نا صحیح کار جو ہے وہ آپ کو تین لاکھ میں مل جائے گی ساڑھے تین لاکھ میں مل جائے گی اور اگر وہ پوری فٹ ہے نا مطلب باڈی کے حوالے سے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انجن بائیس ٹھیک ہے تو پھر وہ لے لیں وہ آپ کو تانگی نہیں کرے گی اور پوری ڈگی والی گاڑی کا آپ کو مزہ دے گی اور کسی بھی گاڑی تو کمپرن لیول کے حساب سے نا جو ہے عام چام رہی ہیں پاکستان میں لوکل اسے ان سے کافی بہتر ہیں اور مار بغیرہ بھی کافی برداشت کر جاتی ہیں لانگ روڈ پہ کافی بہتر ہیں تو یہ چیزیں تھی پرانی گاڑیاں تھی میں نے آجل میرے خیال میں آئے تو میں نے کہا چلے ڈسکس کریں پرانی جائدے تازہ کریں تو یہ گاڑیاں تھی وہ واقعی آپ کی نیٹ کے حساب سے بھی ہوتی ہے آپ روڈ چلتے ہیں تو وہ آپ رکھیں اور آپ یہ بڑا چیز ہوتی ہے کہ آپ کو استعمال آئے کہ کیسا ہے سٹی میں ہیں کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا آپ مطلب پارڈی لائکے ہیں یہ وہ اگر آپ کو گاؤں میں آنا جانا ہے پارڈی لائکے ہیں لوکل بہت زیادہ آپ چلتے ہیں تو پھر جو کہتے ہیں نا پھر جب کھوتا گاڑی ہے بڑی مضبوط ہے سٹی میں تو چلو ہو تو دوسری گاڑیاں آپ لیتی ہیں ہیچ بے گاڑیاں لیتے ہیں وہ بہتر ہے لیکن ادھر بھی یہ رکھ لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یہ آپ رڈن کے لیے تو کمال ہے نا مطلب بہت زبردازت ہے یہ تو بندے کی اپنی ضرورت کی حساب سے ہوتا ہے کہ وہ آیا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے اور وہ کونسے گاڑی رکھتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں ایک گاڑی کے حوالے سے چھاسی اٹھاسی اور بیسی کے حوالے سے تین گاڑیاں زبردازت ہیں بیاسی تو مل جائے دکھی آئی بات ہے یقین کر رہے ہیں اس کا سرچہ ہی کونی ہے یہ دوسری ہیں فرانٹ ویل جن کے کبھی گھوٹے خراب ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی سیٹنگ نہیں بنتی وہ پیچھے سیدھی شاپٹ ہوتی ہے دیسی کام ہوتا ہے زور بھی دباہ کے لگاتی ہے وہ گاڑی تیل ایوری زبردازت ہوتی ہے آپ تھی تو بہت اچھا تھا کام کام ملتی ہیں جو ملتی ہیں اچھی مل جائے تو بہت اچھی ہے چھاسی ٹھاسی بھی اچھی ہے پھر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر پساند ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کچھ گائٹ کرنا تو ضرور کریں کوئی اپنے ایکس ویڈیو سے شیئر کرنے ہو تو وہ بھی ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ